مسلمان کا مذہب جدائے مسلمان کا دین جدائے مذہب اسلام نہیں دین اسلام نہیں مذہب شیعہ ہے مذہب سنی ہے مذہب اہل حدیث ہے مذہب دیوبند برنوی ہے دین اسلام ہے صد اختلاف مذہب اچھے مسلمان کا اختلاف دین اچھے نہیں اسے واسطے تے سرکار سلطان بغ فرمایا مذہب باندے دروازے اچھے حق دیرانو موری ہو ملان پندت لنگن نہیں دیندے جو لنگے آسو چوری تو اے آئی مذہب شیعہ اتراوی نہیں مذہب سنی جماعتم نہیں اختلاف موجود ہے ملک پاکستان ایک جس میں اس نے دو بازو نہیں جسے نام سنی اور شیعہ جی اگر سنی شیعہ ایک ہو جان تو پھر ساڑھا ملک پاکستان بچ سکے چونکہ ساڑھے ملک کی جری آگ جنگ دی لگی ہے سنی شیعہ دی جنگ نہیں ہر گھر میڈی ہے ہر بندی دی نگاہ ہے ہر بندہ شعور رکھتا ہے ساڑھے ملک کی جنگ سنی شیعہ دی نہیں ہو رہی درود اور بارود دی جنگ ملنہ چاندہ ہے بارود دی ذریعے درود آلے مقادتے جاندے درود آلے صرف تسی دو گھاروں سننی اور شیعہ اور میں سنی شیعہ دی طرف ہوں وقالت کر کے میڈی ادھے دریعے ملنہ تک آواز پہنچانا جانا ہے ملنہ تیرا برود مکشک دے ساڑھا درود نہیں مکے گا کیونکہ درود پڑھنا لے اسی کلے نہیں ساڑھے نال اللہ بھی شامل اللہ بھی شامل اللہ بھی شامل تو ضرورت اتحاد دیئے ضرورت اتفاق دیئے سننی شیعہ اگر ہی کو جان چند فروع اختلاف نہیں انہوں نے پسے منظر کر کے کمپرومائز کر کے گزارہ کیتا جا سکتا امام حسین بادشاہ دے ذاکریت جو بہت چھوٹا میں ذاکرہ جو میرے ذہن ہی چاہ رہے ہیں میں جناب نظر سانتھ سننی مذہب ایچ ماتم نہیں شیعہ مذہبی ترابی نہیں اس دا بہترین حل ترابی علیہ ماتم آلے نے کجنا کی ماتم آلہ ترابی علیہ نے ہو جائے صرف اپنے اندر گنجائش پیدا کرو اپنے ذہنوں سمجھان دی ضرورتیں سننی شیعہ ایک دوسرین برداشت دی قوت پیدا کرو اگر ترابی بدتیں پڑھنا لباس دے ماتم گناہیں کرنا لباس دے ترابی علیہ دی اپنی کبریں ماتم آلے دی اپنی کبریں ترابی علیہ ماتم آلے دی ذمہ دار میں بنو ماتم آلے ترابی علیہ دے ذمہ دار میں تو لہٰذا وقت دی ضرورتیں خطباء علماء وائزین ذاکرین ممبر تے کوشش کر کے مذہب دی حدود اچ بات میں کرنا دین دی سطح تے باتا کی تے کیونکہ بہت نازک دوری چھو ملک پاکستان گزر رہے امام حسین بادشاہ دی ازاداری بہت نازک دوری چکی تھی ازادار اور ازاداری دیتا ہے حفظ بھی خاطر کوشش کیتا جائے اختلافی باتاں تو عوائل کیتا جائے دین دی سطح تے بات چونکہ اختلاف مذہب اچھے مذہب میں چھڑوئے نا دین مسلمان دا ایک کہ میں کوشش کرنگا یہاں وقت میرا واقعی ہے میں دین دی سطح تے دو پیغام جناب پر ہو جائے مذہب کسے دا سننی ہوئے گا کسے دا شیعہ دین تے سارے اندھائی کے دین اسلام اچھے میرے سننی بھائی بیٹھے نے زیادہ توجہ کرنگی مجلس دل دکھان دا نا نہیں حق پہنچان دا نا نہیں دین اسلام اچھے بھائی علیہ سنت بھائی زیادہ توجہ میں جمل آکھر لگا جی مسلمان سننی شیعہ ترابیہ لے ماتمہ لے ہتھ بن دے کھول دے دین اسلام اچھے جس فرکے مذہب و مسلک نال منسلکے مسلمان آمینہ دلالدہ کلمہ پڑھ کے اگر نسبت دا انکار کردائیں پھر دائرہ اسلام تو خارج میرے بھائی جنہیں میں پھر جمل آکھنا چاہتا نسبت دا انکار ترابیہ لے کرے تا مسلمان نہیں نسبت دا انکار ماتمہ لے کرے تا مسلمان کیونکہ نسبت دا تلق مسلمان دے مذہب نال نہیں آمینہ دلال دے دین نال مثال لے تو عورتے میں واضح کرنا اگر نسبت دا انکار کرو گے پھر مسجد اور سینما برابر مجھے آواز میری ٹھیک پہنچ لیجی مسجد اور سینما برابر ہو جانگے اگر نسبت دا انکار کرو گے دلیل دینا مجھے ریت سمنٹ سریعہ بجری مسجد لگیے ریت سمنٹ سریعہ بجری سینما تے لگیے جس بھٹے دیئے اٹھا مسجد لگیے اُس سے بھٹے دیئے اٹھا سینما تے لگیے جس مسلمان مسجد بنائی ہے اُس سے مسلمان مسجد سینما بنائے جنہ مسلمانہ مسجد آباد کیتی ہے بول نہیں رہے تُسے مرنا بھئی ماما بھئی شور دیادا ہے ایک سلوات اچھے آباد ہمارے میں اللہ حمد صلی اللہ حمد بھئی کو مرن ہوں آن کرنا جے تو میں پڑھنا جے میں پھر جملہ دور آ رہے ہیں جنہ مسلمانہ مسجد آباد کیتی ہے سینما بھیوں نہیں یار جنہیں نہیں پہ بولنے سینما اچھ انڈیا رہا کے بندے اسی ہے نا مسجد اور سینما دا مٹریلی کے مسجد اور سینما دا مصری کے مسجد اور سینما دا لوکیشنی کے ایک بازار اچھ نے دووے بلڈگا نے دووے اسی بنائیا نے جس طرح مسلمان مسجد اچھ صف بصف بیٹھ دے بین ہی مسلمان سینما وچھ بیٹھ دے ایک گھر داخلہ فری ہے ایک گھر ٹکٹ ہے جی بس ہے تھوڑا جہاں ہوں آنکر ہوتے میں قریب آنجی جتھے فری انٹری ہے اتھے رش تھوڑا ہے جتھے ٹکٹ ہے اتھے کتارانے مسجد دروازے تھے مذہب لکھیا گیا ہے سینما دروازے تھے مذہب کوئی مسجد ابو حنیفہ ایدہ کی معنی ہے انجل ایامن انجل ایتیات کار منع سی نہیں کر دے انج اتھے انجم دیجئے چلو تجھے شیعہ بولو جی مسجد جعفریہ ایدہ کی ایدہ ایدہ وچھوی مذہب ہے مسجد بورڈ لائے مسجد جعفریہ یہ دا مطلب ہے انجل ایامن بولو نا جی یہ مذہب ہے مسجد دروازے تھے میرا سنی شیعہ بھائی اسی مذہب لکھنے ہیں جاؤ چوکچ میرا خون ماں پہ کوئی پوری ورڈ ہوتے میں نسابت کر دے اے سینما شیعہ لائے تھے اے سینما سنیان مسجد ہی ساڑا اختلاف ہے بیٹھنڈا سینما تیتراوی علب بیٹھے مہتم علب بیٹھے ماحول اس کابل ہو گیا جی محنتی جادہ لو جی میرے سنی بھائی بھائی بہت مہربانی توڑے نال زیادہ توجہ تلبیہ جی توڑے نال زیادہ محنت دعاں گھراندی بیلڈنگ ایک دعاں گھراندہ مٹیریل ایک دعاں گھراندہ میسن ایک دعاں گھراندہ راشق تحتر فرقہ ایک گھر جتیاں پا کے کیوں جاندے ہو ایک گھر جتیاں لا کے کیوں جاندے ہو کیوں ایک گھر با وضو کیوں جاندے ہو ایک گھر بے وضو کیوں جاندے ہو ایک گھر با عدب جاندے ہو ایک گھر بے عدب جاندے ہو حالانکہ مسجد ارشاں تو نازل نہیں ہوئی اسی بنائی مصری محمد حسینی مسجد بنائی ہے مصری محمد حسینی سینما بنائی ہے ایک گھر باوضو کی وجہ ایک گھر بے بوضو کی وجہ یا دوسرا جواب بانجے مسلمان میں چیلنج کر رہے ہیں دوسرا جواب تحتر فرقے کل نہیں بنے گا مفتی آزم تو لے کے چنگ چی رکشے دین پر ڈرائیور تک ایک کوئی جواب ہے مسلمان کو خبردار بلڈنگ نہ ویک مٹریل نہ ویک سمڈ سریعہ نہ ویک راش نہ ویک نسبت ویک مسجد نسبت رحمان نالے سینب دی نسبت شیطان نالے بولو تاہید کرو حد بولن چاہے دری جی نسبت ہی ہے جس ایک گھر مقابل عبادت بنایا ایک گھر مقابل نفرت بنائے نسبت کٹو مسجد اور سینب میں دا فرق دست دی کوئی نہیں مطمئن ہوئی تسا زاکرہ میں اور کوشش کرنے میں اس سے کی اولا لے چار پتھر نے چار مکیچ نے چار حج دا حصہ نے چوندہ خالق اللہ ایک ویکڑو حج باطل تیہتر فرقہ کعبے جا کے حج تی ترون مار دے کیوں ایک نو چوندے کیوں بھئی جواب چاہید ہے کھوڑا آواز زیادہ کھرو جا جی چارے پتھر نے چارے مکیچ نے چارے حج دا حصہ نے ترونو تراوی آلاوی ترونو مار دے ماتم آلاوی ترونو مار دے جڑا سوائے قرآن دے بوسا جائز نہیں سمجھ دا جی اوہی کالے نو چمدے یار کدھی کسے گورے نو چمو حجرِ اسود سب تو چوکھا کارا کیوں سنو چمدے ہو یار پتھر نو چمنا تے بھت پرستی نہیں پتھر سمجھ کے چمیں آجے چونو چمو چارے پتھر پتھر سمجھ کے مارے آجے چونو مارو چارے پتھر جاؤ مسلمان تیرے کل بھوجا جواب میری گفتگودہ تلت تیرے مذہب نہ لیں دین نہ لیں دوسرا جواب تیرے کل بھانجے میرے کل کپڑا پا لیں ایک کوئی جواب ہے ہر فرقے دے ہر منہ نہ لکھو نہ پتھر سمجھ کے مارے آجے نہ پتھر سمجھ کے چونو میں پتھر نہ بے رنگت نہ بے قاد نہ بے نسبت بے ترون دے نسبت شیطان نہ لیں ایک دے نسبت رحمان نہ لیں علامہ شبلی نمانی علی سنت بہت بڑے عالم و عرق ہو نا دو کتابہ لے کی ہیں دی زندگی شبلی نمانی دو کتابہ لیں دو حسنیاں نونا پیارے ایک سیرت النبی دوسری الفاروق میں جنا جملہ پڑھا لگا الفاروقی جو پڑھا لگا خلیفہ سانی خلیفہ دوم حاجتے گئے مزاج انہیں نظرہ سختے سارے بندین پتہ الان ہو گیا ہاں بھئی رستہ دیو خلیفہ صاحب حجرِ اسود نے بوسا دینے پچھٹو رستہ دیو رستہ دیو پچھٹ کے خلیفہ صاحب سامنے آگے پتھر دے سامنے کھلو کہ بوسا لینڈ تو پہلے خلیفہ سانی ایک گل کی تھی شبلی نوٹ کی تھی یہ میں کوٹ کر رہے تھا جی سنی بھائی میں دلیل لے دیتا کی فرما رہے نہیں جی خلیفہ سانی اے کالا پتھر کیے توں تیری اوقات کی یہ پتھر ہے نا توں نہ نفع دین جوا نہ نقصان دین جوا ہاں میں تیری عزت کرنگا تیرا بوسا لانگا اعترام تیرا کرنگا اس راستے میرے نبی پاک تنچمے ورنہ تیری اوقات کی یہ اسے کہ یا لیا میں نہیں پتا سننی کتنے ہوشی یا میری باگ تا تلق تیرے مذہب نال نہیں تیرے دین نال نہیں آ پھر انصاف تا قاتل نہ مان امام دی بار کچھ بیٹھ کے ایک فیصلہ کریے جس کالے پتھر نو مصطفیٰ زندگی چکواری بوسا دین دے تیہتر فرقہ چمدہ پھر دے اوکے جنہوں موڑیاں دے چاہا کے پیدا ہے حسین و منی و آمام نال اللہ دینی یہ دراز کن نسبت اعترام نسبت چھوڑو گے پھر جمرات اور حجر اسود ہی کوئی فرق نہیں اگر نسبت اعترام نہیں پھر غلاف نو چمدیو میری چادر بھی چمد کیوں غلاف ارشان تو قرآن نہ لازل ہوئے پنڈی بھٹیاں بازارے چوہایا غلاف دا کپڑا اسے دکاندار کلو میری چادر بھی آئی جس تھان نہ لو غلاف آیا اسے تھان نہ لو میری چادر آئی جس درزی غلاف سیتا ہے اسے درزی یار چادر سیتی ہے انہوں چمدو اینہوں کیوں نہیں چمدو چلو میں جملہ بدلنا میری چادر تے پیر رکھ دے ہو غلاف دے کپڑے تے پیر رکھو معلوی صاحب ہے میری چادر تے بے بزو کھلونا ہے بزو شدو کاننا ہے اتر شدہ لال ہے معلویان لباس پاہ لائے ٹوپی پاہ لائے شلوار چھوٹی پاہ لائے وضو کر کے غلاف دے کپڑے دکھ لو جی توبہ توبہ وہ نے بزاری نہیں دیا میرے نبی دی امت انہوں گمراہ کرن علام اللہ ساڑھے نیڑے بندے لگن نہیں دیندہ جی نکاح ٹوٹ جائے گا آپ سے دیگل دسلہ نہیں آپ پیڑویں شان الموقع کے تو پنڈی بھٹیاں بازار ہیں چھو غلاف کریے کہ بوسہ دے عبادت ہے اسی علم عباس مجھو نہیں ہے بندت اور قناہ کی روئے حرام کی تیرے حق ہے راب تو خالی نوٹرن بھائی جیڑ بولے مہروانی تائید ید زمان حیدری چیز نہیں بیکھی دی کپڑا نہ بیک نسبت بیک جی بانس تے دو گازدہ کپڑا یار بند تی لوگنے ہو بانس اور کپڑا نہ بیک نسبت بیک جی نکاح ٹوٹ جانا جے نکاح نہ جایا جی نکاح جی کیوں گھوڑا کٹے آنے جی جی گھوڑے نوے کے ٹوٹ دے ہیں پاکستان تے کس ادب نکاح نہیں بولے کوئی نہیں تک کس بندے سنی شیعہ کا سمجھاؤ بہت تسی گھوڑا نوے سارے بیکے میں انسان دا نکاح جانوار میں بیکے نہیں ٹوٹ دا انسان دا نہیں ٹوٹ دا اگر مسلمان بھائی تیرا نکاح گھوڑے نوے کے ٹوٹ دا ہے تیفے ٹانگیا لے نو تیفے منہ کارنے لانہ بوڑک ہسے کی دے بلدہ تھلے ایک اور ہمارے گاؤں میں ٹانگا گھوڑا دا خلونا منہ کیوں ہمارے نکاح ٹھوٹتے ہیں تو اسی ٹھہر کے میں نہ بولنے ہیں تو اسی ٹیسٹنگ کر دے رہنا ہے تو میں ممبر کھڑ جانا ہوں یار بولو ملنا کو برطن بڑھاؤ جان چھٹے گی اسی ہر گھوڑے دے پجاری نہیں بھائی میرے دین کچھ تو خون دا نا نہیں دین جنگو جدل دا نا نہیں دین ہتھی پہن دا نا نہیں دین قرآن حدیث اقل شعور افہام و تفہیم یا مان لو یا منالو اسی جلتاں تے یار نفرت نہ کرنے سن منالو اسے من جانے اسی ٹھیک ہے تے سن قبول کرو بازو خراب ہوئے تے کٹی دا نہیں اسی ایک جسم تے دو بازو ہیں یار اسی سننی شیعہ ایک ہاں رشتے لے دی تینے چھوٹن جو تسی ہے کوئی گھوڑا نہ ویک ہے گھوڑا بھائی میرے جانور نہ ویکھنا نسبت ویکھنا یہ دی نسبت کس نہ آلے کیا گھوڑے دی نسبت شیعہ دے پتر نہ آلے کیا تیرے نبی دے پتر نہ آلے منصوب نہیں ہے چیز نہیں ویکھی دی نسبت ویکھی اسی ہار جانور گھوڑے دے پجا رہی ہیں تسی ٹانگیں دے تنہ نبی دے جی میں شنیا میں پیدل آ جانا وہ کیوں نہیں باندھا آکے گھوڑے شریف ہو رہی نہیں بندے روکیا ٹانگا روکو ٹانگا روکو آہ بھائی پرانے جانا ہی جی نہیں روکیا کیوں ہاں ہاں سلام کر رہی بھائی میرے اسی غلط تھا یار سمجھا لو اسی مندنہ لے بنے ہیں اسی اچھے لوگ ہیں اسی بھی آمینہ دلالدہ کلمہ پڑے ہیں کیوں خدا واسدہ بہر سنگلہ اسی جانور دے پجاری نہیں اسی جانور دی عزت نہیں کر دے اسی نسبت عزت کی دی ایڈا بڈا پی رسل شاہ میں جملہ اکل لگا اوٹھے داد لگے داد تھوڑی گئی میرا جملہ بڑا ہوئے گا انجھ پھر دو ہی مرضی ہی آلے ہو نا بادشاہ اندیو شیعہ بولنا تو توڑے تو چنگا کوئی نہیں ہوتا چپتے ہو توڑے تو بڑا سلطان کو نہیں ہوتا میں زاکر امام مسیندہ بہت چھوٹا میری زاکری حوالے نال دو بندے زاکر نال نقصان کر دیں زاکری دیں مجمچ بیٹھ کے دو بندے ہمیشہ خطیب وائے زاکر دیں نقصان کر دیں ایک جس انہوں سمجھ آوے تھے نہ بولیں دوسرا جس انہوں سمجھ نہ آوے تھے چوکھا بولیں غلط ہے جس انہوں سمجھ آ رہی ہے اوہ دا حق بند ہے بولیں نا زاکر نال سے بھائی ٹھیک ہو گیا جس انہوں نہیں سمجھ آمنا دے لال دیزت آباس دیں نہ بولیں میں ہور محنت کرنگا نا میں تنے سمجھ آنگا میری ڈیوٹی ہمیں مالک دی ڈیوٹی چکل ہوتا سمجھ کی نہیں بولو گے دکھ لگے گا زاکری دا قتل ہو جائے گا میں نے تو انہوں دے لیے حسے کی آلے بالخصوص میرے لے سنت بھائی میں حلفاً قسمان آکھ رہا اسی جنوار دیزت نہیں کیتی اسی نسبت دیزت کیتی ہے اسی اس گھوڑے دا اترام کیتے ہیں جیدی نسبت رسول دے پتر نالے انہیں نراض نہ نہ ہوئے راتوں ہی ہار گھوڑے دا نہیں ڈک دا بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی بہت ملکے حت بولان حیدری جیدی اسی ہر جنوار دیزت نہیں نہ کیتی تے نکاہ تیرہ بھی ہر گھوڑے نوے کے نہیں ٹوٹا تیرہ نکاہ بھی اس گھوڑے نوے کے ٹوٹتا ہے جیدی نسبت رسول دے پتر ایدہ مطلب ہے بچوں سارے منن آلے نے فرق اتنے اسی اسی ویڑے دا جانوار بھی کس اڈا ایمان مضبوط ہوں دے دوں بے کی تیرہ نکاہ ٹوٹ جاندہ پتہ نے کوئی سمجھے گا نہیں سمجھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ میں کس دا دل دکھان واسطے نہیں حق پہنچان واسطے گل کرنے لگا اے جیس ویڑے دا جانوار بھی کہ ملہ تیرہ ٹوٹتا ہے نا عمران ابو طالب دی ہمیں لیتو بار بار نکاہ دی رسمی کوئی نہ کوئی حد سلامت ہوں کوئی حد سلامت ہوں اے حسن کی یہ کہ اللہ ذنیت اللہ ذنیت اللہ ہی آلی ہی آلی ہی آلی ہی آلی ہی آلی کل تم مسلمان ہوئے ہیں اللہ وہ عمران دیا پتہ دی میر بانی آج گالو سچی ہی آلی کل تم مسلمان ہوئے ہیں پہا کرنا ناڑی نازہ علی سے وہ نمو نبوت پتہ سہل کیتے پڑیا دلپی پاک جبرین وہ پڑ کلمہ نازہ تو پاک ہوئے ہیں ہاں کیا ہاں تو پڑیت دا پڑیت ہے دیرہ بات گزارہ ملہ نہیں ہوں دا بہوہ مدیرات مکھیں سب کے لکھناؤ دا واقع ہے عمرہ سال دا پارٹیشن تو پہلے پاک ہو ہند ایک آنے سے سال دا پارٹیشن تو پہلے پاک ہو ہند ایک آنے سے علاقے دا جڑا ایسا چو تھانے دائی او سکھائی بندہ نسدہ گیا تھانے اس نے کہا جی مسلح لڑ گئے اس نے مسلح آگے گڑھیاں دا دور نائی اس نے نفری تھانے ناکہ بھی توسی ٹانگے تھے بہوا ایسے چودہ اپنا گھوڑا ہے او جناب گھوڑا دغر دغر دڑاندہ کتھے نو ناکہ جوگلے چوکچ اس آگے بے کیا واقعی ڈنگوں نہ پھڑی گیا نی مسلمان گھوڑا بیچے ادیاز پاسے دیا صاحب آگے نے صاحب آگے نے او سے کہا کی روڑے توڑا ایک گروہ کے ایسے گھوڑا کٹن ہے دو جاکھنے سے ڈکھنے وہ اکھنے سے سیر لائے دیانگے وہ اکھنے سے سیر لائے دیانگے او سے لے کے جانے انہاکہ ساڑی لاشت اللہ کے جانے او سے کہا ارام نال میں لاکہ دا وارس آئے سا چھوانے 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 اے تسی کتھے لے جانے کٹن آئے انہاکہ جو اگلی گھڑی دے چھوڑا او تسی روک دے کیوں انہاکہ جو ساڑے بھی گھڑی جی گھار نہیں ساڑے بھی ہاکے گھڑی دے کسی نہیں لگن دے ساکھے یار لنگ جائے تی توڑا نقصان انہاکہ جو ساڑے نکار ٹوٹ دے لے او زکیہ مرو پھر منت نیجے روکیا بھئی اللہ علیہ وسلم کی درہا او انہاکہ جی توڑے آلا نہیں ادا مطلب ہے گرار دا لنگ جائے تین کج نہیں ہوں دا بیسے آپس ہی جو بیٹھے ہیں کڑا کو ہندو سکھ بیٹھے ہیں مسلمان شرافی تیاں تے تیرا نہیں ٹوٹا فلم بیکیاں تے تیرا نہیں ٹوٹا کنجر میچے دے بیکھنی نہیں ٹوٹا کتہ بیکھنی نہیں ٹوٹا رسول نے پتر دا زلجناب بیکھنی تیرا نکار ٹوٹ دے نسبت بیکھی دیئے چیز نہیں بیکھی سنی بھائی پھر تھوڑا یہ زیادہ پیار کر دیں میرے نال اجزی وجہ میں آپ انہوں نے نال پیار کر میں میں انہوں نے در دل نہیں دکھان دا کیوں کیسے در دل دکھائیے دی میرے خون ہی جبھلائی ہے میرے خاندان ہی جبھلائی ہے میں نے ایک ذنیا کیا بھئی اسی تے سنت نبی تے چلنے ہیں نبی پاک دی حیات تیبہ جو کوئی نسبت نہ دسی ہے تسیم انہیں نے اوہ میں پھر کڑ کے لیا آیا جی کے این ہونے شاہ کر کے شیعہ پڑ جاؤ گے نسبت باک رسول نہیں دسی تے میں مجرم آؤ جتے آنکھو پریا چاکھو میں کھلو کے عدالت یہ آنکھو ثابت کر دینا نسبت ہی تے سرکار دسی آئی شہر مدینہ آئی تریش ابانہ آئی حسین پنگھوڑے چاہی خطرس فرشتہ آئی بول جتن سمجھ آئی ہے میرے نام فرمائے جبریل بولا بھائی جبریل مافی چاندہ ہے جی یا رسول اللہ مافی چاندہ ہے فرمائے میرے حسین دے پنگھوڑے نالماس کا آؤ آکو یا رسول اللہ عزت حسین دی دس نہیں حسین دے بدہ نالماس کراؤں پنگھوڑے نال کیوں فرمائے میں بانی شریعت آن میں آمانہ لیاں نزلان دے مولوییں دیاں سوچان دے دروازے بند پیا کرنا خبردار ملان دے آکھے نہ لگیں دین میں محمد ہے میں دن سمجھانا پیا چیز نہیں ریکھی دی نسبت ریکھی دی میرے حسین نالکڑی بھی منصوب ہو جائے اُدھے بھی شفاہ آگئے کیا بات کیا بات نسبت ہے انکار نسبت ہے انکار کروگے مسجد اور سینما برابر ہوگے نسبت دا انکار کروگے میرا لباس اور قرآن دا گلاف برابر نسبت دا انکار کروگے جمرات اور حجر اسود ایک جیسے نسبت دا منصلمان منکر ہوگے جنہ نبی دیاں دہیاں نمار بھائیو میں صدق ہوں قسم با خدا نسبت دا منکر ہوئے مسلم جس نبی دیاں دہیاں نمار چلو جنہیں سمجھو توڑی ہائے نکلی چھتیاں شہر ہیں جتے کھلو کے دست دی آئی اپنا نا نہیں دست دی نسبت دست دی اے نا یادی میں زینب ہوں نہنو سبایا من بنات رسول اللہ کلمہ پڑھا نہ لیوں میں توڑے محمد جی نسبت دی دست دی نسبت دا منکر ہوگیا نا مسلمان چودہ سو سال دے بعد میری کروڑ مجالج میری لق مجال اتر بطول لے کرم کر دیتا جی اپنی ذاتی کوئی اوقات نہیں حسیت ہی نہیں ذرف تو زیادہ تا کر دیتا جی چودہ سو سال دے بعد میری نسبتیں اس خاندان نال اتھو میں گڑی چلت تھا تو میری گوڑی پیری ہاتھ لگنے میرا عزت اتر ہے اے ساڑی سیدان دی عزت نہیں یہ آمینہ دے لال دی عزت نہیں اینی تے تھیم آف دین ہے اینی تے بنیاد دین دی پاک رسول کی فرمایا فرمایا کہ میری نسبت وے کی میری نسل دا سید گناہگار ہے بد کردار ہے او دا گناہ نا ریف میری نسبت وے سید عزت اس وقت کر دے او دی عمل او دے نال لے او دی عزت کریں گا پاک رسول کیلت رہا یار میں کچھ بھی نہیں کوئی ذاتی حیثیت نہیں اوٹھو میری گوڑی پیری ہاتھ لانے گے سنیشی اور پیچھے وہ باویری آگے نہیں رستہ دے اوشاری آگے نہیں میرا سنی بھائی اے ساڑھا رونے پٹن ساڑھے تو نفرت نہ کرو ساڑھا دکھ سمجھو چودہ سا سال دے بعد میں مردہ میں تیری گلی چاہیا میں رستہ پہ دین دے ہو تیجے تیرے پینڈچ ٹورن علی محمد ہی دی ہوئے انہوں بٹے مارنے چاہیے دے انہوں پتھر مارنے چاہیے دے نسبتہ انکار نہیں کرنا نسبتہ انکار ہو گیا پھر دین مسلمان دا تو وہ بربا ہو میں صدقے ہوں مجلسہ سنو دے ساڑھے کنوں سنی بھائی بازی دفعہ پھر توڑا کوئی ذہن مطمئن نہیں ہی ہوندہ بازی دفعہ میں بکھے کیسی مسائح پڑھنے ہیں نو باندھے چھوٹکیا دے نہیں یار ازاکرہ کانیاں بڑھائی یار ہے یہ کوئی ماردہ ہے مسلمان ہو کے کسی تھی جرہ تھی یار نبیدیاں نواسیاں نوائی مارے ذہن نہیں مندہ بھائی پشاور دے واقع دے بات تیرا ذہن مندہ ہے مسلمان کی کر رہے اے جنہ ڈیڑھ سو بچہ کھلوا کے مارے سکھ نے ہندو نے کلبہ نہیں پڑھتے اے تے چودہ سو سال تو سیرو پٹ رہے ہیں چکھیں ہیں اس تعلیان جنہیں سمیٹی ہیں دے بٹھائے سیدادیاں لے کے گھڑیاں پھر دیا قدیو تے رونے آقا دیو یار سن سمجھو اے ہوئی کتے حرامزادے نسل یزیدے جنہ دا محرم حسین دا علی اسگر مارے ہیں اے ہوئی بے گھرد جنہ رباب دا ہک دن اچھترہ باری مار دا او میں صدقی ہوں اجڑ گے جیو گار اجڑنا دے پھول مری گئے نہیں نجی انا ویڑے اج کیامت اجڑا مخدادی ماما باغل ہو گئی اجڑا سن کے رو رہے ہیں سننی شیعہ یار جنہ مارے نہیں انا دے اندر انسانیت نہیں اسے کیا لیا میں سمجھنا جی دے اندر حسین نہیں او دے اندر انسانیت ہی اے درندے جی حرامزادے چودہ سو سال دے بعد بابا جی نہ دی درندگی دیئے انتہائے چودہ سو سال پہلے ایکی آنے انا تیرے میرے نبی دی اولاد نو کتنا مارے ہوئے گیا یار ایتھے تیار میرالگی یہ نجی انہا کچھ بچا لینے کچھ شہید ہو گئے نے اتھے تے چھڑانا لئے کوئی نہیں بالخصوص بڑی پاد سیندی شادت میرے تو پہلے علوی صاحب پڑھ رہے ہیں اللہ محفوظ رکھے سارے انہوں پھر کوئی سننی بھائی صاحبی تبلیو نکلتا اوہ دیر یار اینج ہو سکتا ہے وہ محمد ہی دی دی دے دروازے کوئی آگر لاندھے اوہ میں صدقے ہوں اگر چودہ سو سال دے بعد انکار سکتے نے اسے لے تین انہوں روکا نہ لئے کوئی نہیں اس ماہ دا میں انٹرویو سنے میں بڑا رنہ جی قسم خدا اوہ کئی دن ہو سکول دے واکے دے بعد اتھے برندے جی بیٹھی رہی بہال اس لے کھل رہے بندے جی میں اب نارمل ہو گئے اینی بہائی ودا کے کمرہ جڑا روم ہے ہی نو اس لے بچے دا کلاس دا ایک واری آ جا ماں صدقے ایک واری آ جا میں فرطن قدیس کول نہیں ٹھو رکھ ٹی وی آلے پوچھیں جی کیوں نہیں کر دیو آدھی میں مجرم ہوتی اس دن صبح ناشتے دے بعد آدھے یمانج میں نہیں جانا آدھے یمانج میرا دل کوئی نہیں قدی میں نہ ٹور دی میرا دے بچے وہ جے اٹھے بیٹھی یہ حسے کیا لیا ہون پتہ لگ گئی رباب دھپا دے کیوں بان دیا رو رو کیا دیئی نہیں بھلدا ہو تیرا بچ کا نچ پانی میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں الحمدللہ بھئی بیان میرا تماما اپنا میرا سواوے میں زمینہ میری مجلس ہوگی ایک وین سوا اللہ اکبر کتنا مارے آگئے ہیں نبی دیئے دیئے ہیں میں لکھ لکھ رہی ہوں میرے سنی بھائی اجڑے سید نے یار کسے سید کو لکھو چھو پٹن جائے دے روڑا جائے مسیح دے حجر دے چور ملنو کیڑا پتہ نبی دیئے دیئے ہیں کتنا مارے ہیں ساڑی ذات کے لیے پھر اسی الفاظ بنانے ہیں روینت پڑھ کے پھر لفظہ نہ سہارا لئی دیں کہ بہت کنائے لال گزر جائیے ہیں محمد تک پیغام ہی پہنچے کسے در دل نہ دھک جائے اتنا مارے ہیں مسلمانا تیرے میرے محمد دیئے دھیانوں ایک سال دے با جدن وطن واپس ولیے سکا بھیرا محمد حنفیہ پہچانی نہیں جی بھیرا نہیں پہچانی اوہ میں صدقی ہوں ترونجہ چوترے لے کے ایک سووی مستورہ چوبارہ لے کے چوراسی بچے چنو یتیم لے کے نسل پترہ دی مکا کے سف بھیراوان دی مرا کے ماں دی چادر لٹا کے تریویں سالان دا کڑی الجوان چویں سالان دا بڑھڑا بڑھا کے اوہ میں صدقی ہوں مدینہ دے بار پہنچیے پوچھ دی رہی ہے سجاد اے کڑا شہرہ کربلا دا شہید ایک جگہ دا شہید سجاد چھتیاں شہرہ دا مطلب مدینہ دے بار آکے ہوئے سجاد کٹھے جگر تنشتر چل لینے جو سالے ماں پوچھنا ہے کڑا شہید جگر دا خون اکھا چھوانا ہمیں کڑی دیں ہمیں پے کے شہر پوچھ دیں اور میں سجاد میں کڑی مدینہ دے باروں کھلو کے نئی ہوئے کے سجاد میں دے کڑی نان کا شہر بھی نئی ہوئے سجاد ہے تیخ ہے ملا دے ہو جو مدینہ منادی بے جو میری آمند اطلاع کرے جد علم دا پتر بشیر اس دا نام ہے جس مدینہ جاں کے سجدان دی آمند اطلاع کرے جان دیو بشیر امام زمانہ اس نے منگ کے لے آئے ایرے حیلی ہیں شرطوں جو بشیر مہا رہے ہیں جد آلیاں پتہ لگے نا بشیر منگے ہیں سید آدی فرمائے سجاد بہت اچھا کیتے جڑا بشیر نو منگ لے سڑھے تا گل پہنچان ماستے دردان دا قرآن پوچھتا ہے امام تسی جان دیو بشیر مہا فرمائے ہاں بیٹا میں جان نہیں امام کیوں ہی جان دیو فرمائے سجاد جدن پنج لکھ بدماش کور سینے تے بیٹھے ہیں انت میں کھلو کے خطبہ پڑے ہیں بھرے درباری سجاد میں تیرات روندی اکھی دی قسم میں ہکو بشیر آیا جڑا میرے الوے دھانا آیا اس سے بشیر نو فرمائے جا مدینہ ساڑی آمند اطلاع کر بشیر تنرل لگے امام فرمائے دن بشیر حکمت روک کیوں اطلاع کریں گا مولاہیں دسمیں سیدو جڑ کے آگے فرمایا مرزی نال اعلان کریں رہے میرا کوئی نہیں گیا اجڑ میں نہیں گیا میں اور بسنا بھی کوئی نہیں بشیر اگر تو جذبات کابو کر سکے نا بھرے مدینہ مرزی نال میرے دکھ سنائیں محلہ بنی ہاشمچ بھول کے بھی ناکھی جو اکبر مارا کیوں مولاہ فرمایا جڑی اکبر دے بھی چھوڑیاں دی بلکہ پہران مولا کے بیٹھے بشیر اعلان کی تا میں مقامانی اٹھارہ علی نے پترہ جو ہکو بچ گئی محمد حنفیہ اعلان سنیاں سب تو پہلے سرکار حنفیہ اٹھے آئیں جیتے شہداد پاک قدمہ دے نشان لائیں سین پاک سورہ اکثر اٹھے ہی رہن دے وہ جیتے لاغے نموج تے مٹی ہیں تے وہ رکھے نماز واجبہ واجبہ سے اٹھ دے ہاں اکثر اٹھے دوڑ کے آئے نہیں سورہ بیٹا بیٹا سورہ اٹھو نا اکبر آگیا جی اس مہندی کیفیت کوئی مہنی سمجھے گی جی سال برابر بیرادہ انتظار کی تڑپ کے اٹھئیے اوہ میلی چادر انجھیں دوڑا لگی ہیں نمیٹیاں اے مکنا قابو کر کے پکڑے سجد کبھے وے کہا دی کتھے میرا باہی اکبر کتھے محمد حنفیہ فرمیلن بیٹا سم لو حوصلہ کرو مدینہ دے بار آگئے پاک مستورات اور پییاں مخدرات اسمت کافلے دی شکل سالار کافلہ محمد حنفیہ اے مدینہ دیاں گلی ہیں چون مستوراں پیئے جا رہے ہیں اس کافلے چھوسے کیا لیا اسی سال دی ضعیفہ بغیر سہارے دی ٹر دی یہی ست سالہ دی حسین دی کسے دیا سے اوہ تیری زندگیوں میں اوہ سونی ہائے کرنہ لیا شایلہ پڑیت دیاں دے دکھنا وے کھا عبادی مدینہ مکی مدینہ دبائر میدان مدینہ چھوے کھا محمد حنفیہ سالار ٹرے کافلہ ٹردائے سالار رکھے کافلہ رکھے محمد حنفیہ ٹردیاں ٹردیاں ایک خیمہ کالا علم ترہے محمل فرمائے ساڑھے تھی نہیں ساڑھے تھی ترونجہ محملہ نہ بھولائی کس ان غلط فہمی لیکن ٹردے رہے ہیں رکے کس پہ لینے بابا جی اسے لے جیلے خیمے تو ستارہ خدم باہر اچانک ایک ہے سفید ریش بزرگ چٹی داڑی مٹھیاں تے بیٹھے اے وے کے سرکار رکھے نے رکھ دے گئے نے سارا کافلہ پیچھے رکھے کافلے جو سب تو پہلے بولن علی حسین نہیں دی چاچا کیوں رکھے ہو نالیا دیو تیرا قبر آ گیا چاچا میں سا لوکھا گزارے ملٹ بھی نہیں میں امتحان جو ہی کوئی نہیں چاچا میں مک گئے جا چاچا کیوں رکھ گئے ہو بجہ مکار کیا دن بیٹا سامنے کوئی اجنبی مرد چٹی داڑی علا بیٹھے بیٹا میں ذرا اٹھا ہوں فرمائے چاچا لازمی اٹھاؤ لیکن بہت جلدی کرو چاچا میرے کل ملٹ بھی نہیں گزر رہا کیڑا بھی لاوے میں اکبر بھی نملا میں اسگر جاوہاں میں اممہ نملا میں فکی نوحان نملا ہاں 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 فرمائے بیٹا میں ہنے آ کافلہ رکھ گیا محمد حنفیہ پڑھ لیا میں جو پڑھنا ہی حکمین میری ذاکری دا حصہ ہے ورنہ مجلس میں تھے بھی چھوڑ گئے میں مطمئن کتنا مارے ہیں مسلمانہ تیرے میرے نبی دی اولاد ایس جملے تو اندازہ لانے ہیں جیڑا ملنہ ہے یہ چاچا ہے جیڑا ملنہ دے بیٹھا ہے یا بھتری ہے ایک سال دے بعد سکا چاچا بھتری یہ دے سر دکھلو کے پیدا ہے اسلام علیکہ یا ایوہ الزیف چیٹی داڑی علا بھڑڑا میرا سلام ہوئی مطھے تیاترہ کیا لینے علیکہ سلام میں یبنا امیر المومنی علی دا پتر میرا ہوئی سلام ہوئی فرمایا جے پہچان لیں میں علی دا پترہ پھر جلدی اٹھوکا دی کھلوتی نہیں جلدوں کھلوائے کون کھلوتی ہوئی ہے فرمایا زادی سیدہ دیئے بانی شید دیئے بٹی تردے لائے جگر دیاترہ کیا دن بادشاہ میری حالت بھی پردے بڑھا گئے فرمایا اوہ کدھی کھلوتی نہیں جگر دیاترہ کیا دن تیرے پیودی بھی لائے دی کزمیں جڑیاں میرے نائے بریانے ہوئی کدھی نہیں کھلوتی نہیں بادشاہ مدینہ تو آڈائے حکم تو آڈینے شاہیاں تو آڈینے وصلے توسیوں میں پردے سیاں میں مسافروں اوکھا رلدہ توڑی نگری تیایاں دکابل میں نہیں یہ اٹھ سکتا تھے میں اٹھ اٹھ کے توڑی استقبال کرنا اکر علی دامین تیرے بابے دی ولایہ دی کل سمیں پڑے چوکے عرصے دے بعد آج مدینہ آکے مرزی نال بیٹھا جدر میں اجڑی آئی نو نو گھنٹے نہ من کوئی مرزی نال خلو مرزی نال نہ من کوئی مرزی نال بہر نیدائی میں منت بیع کرنا من نہ اٹھا ہو میں اٹھن دکابل کوئی نہیں فرمایا بندہ خدا میں تنکی میں سمجھاں جڑیاں کھلوتیاں نے میں کل لوندہ تے ہور گا لئی او جڑیاں کھلوتیاں نے انہاں چھوڑیاں پردے دار میں میرا دسلتے دل نہیں پر گا اور نال سنڈے انہاں چھ بادشاہ حسین دیدھی یہ ہے اسے کیا لے بادشاہ دا نام آئے پاکر پیو دے قدماتے ٹکر ماور کیا در بابا داسنا میں ہی حسین دا پھتا رہا اشارہ کر کیا دنے نہ بول کیا بات ہے بھائی کیا بات میرا دین تے کتنا خرچو ہے بادشاہ جے میں اٹھن جوندہ میں توڑیاں شانت ہوا کے میری مجالہ ہی میں نوٹ چھتا محمد حنفیہ دیا آگئی بندہ خدا تیرا لہجہ دست دے تو قدی جھوٹ نہیں بولے تیرا چہرہ دست دے تو کسی عظیم خاندان در رولیو یا فردیں ورناصی بنوحہ شماندو جیواری اس ہی نہیں بول لے سڑی یا تلواراں بول گیا تیرا لہجہ دست دے واقعی تو کوئی مظلوم ہے تو کوئی غریب ہے تو کوئی بیمار اللہ راسی ہے میرا دل آدھے میں تیرے تیترسوی کرا رحمی کرا ہمیشہ سی مظلوم اندھا صاحب دے لے لیکن میں کیے کرا اندھا نبیان تو پردہ ایجڑیاں کھلوتی ہیں اندھا فرشدیاں تو پردہ سچی پچھے تین اندھا آپ نے پیوان تو ہی پردہ کوئی گل نہیں کچھ میں امت کرنا کوئی تو آسراکار میں تین آپ اٹھانا جرے مہودیاں جولیاں تم آتمی پیدا ہوئے محمد حنفیہ انجٹوریلیں دو میں حد کی تیرے میں سجاد مہودیاں تو پکڑا کھول با کرچیخ مار کے حد بن گیا دا بادشاہ بابی دی عزت دوا اس نے میرے پیوان دو مہودیاں تے ہاتھ نہ لائی کیوں فرمایا کی میں سمجھا میرا بابا مرن تو پہلے مر ویس میرے بابی دی کان زیادہ زخمی ہے فرمے دن مہرانہ تیرے بابی نو کی ہویا ایدھیاں اکھان دا خون بہر کیوں آ رہے با کر دے بولن تو پہلے سجاد بولے نے فرمایا میں دسنا اے میرے یہاں اکھان دا خون نہیں میرے جگر دا خون میرا جگر پھس گیا میرے جگر دا خون میرے یہاں کھان چوبائے رہا رہا نبیہ دن کیوے اکھلے ہی ناکھانال شیعہ کے لینجر ماتم نہیں کرتا سجادہ دن من قسم جوال ہے میں ناکھانال مالا دے جنازے رول دے نچھے میں ویداریاں بدماش میرے یہاں مہینہ دے دا جلوٹ دے رہے میرے ویدیاں حرامی میری بہین اتماچے بھی مارداریاں دور بھی اللہ مان اللہ مان بادشاہ نہیں میں اٹھڑ جو اللہ جانے ہن فیہاں کر دے یا نا با کر دے پیو این کر کے پتر علوے کیا دن اٹھنا با کر ایک باری میری کھڑ تو چولا جا علی نے پتر پتہ لگے کوئی نے میں اٹھا لیاں بھوسے کیا لے آمین میں بردی کسمیں نکے نکے ہتھانا آل با کر پیو دی کان دو چولا چاہے ہن فیہاں دی نگاہ سجا دی کار دے پھئے اکھاں گے آتھرا کیا دن ہنگ لگ دے جی میں تیرے چھوڑا میں آیا کوئی نہ آیا جی گردی آتھرا کیا دن قسم چھوالے جیڑا ماردائی بیوار سمن کے ماردائی میں نے کسے نہیں چھوڑایا اوشیاں سنیوں اٹھو دائی نملا پہنچے ہن فیاد لا منو چھکی آئیے موڑ کے وے کہتے سورا ہاتھ بن کے کھلو دیا ہر اوروں کے پیادی آئیے چاچہ نہ اٹھا او میں لنگ وے لیاں کیوں بیٹا فرمایا چاچہ بے کے گلہ ایڈ کردے جی میں میرا سجاد سجادہ نام آئے اشارہ کر کے دنے چاچے دی گر پی چھو بہرہ ایک واری میں ایک لہجہ نہیں تیرا سجاد میں ہرانو کیا دی میرا تیجر یا سالان جلان آئی تیری گاڑی کتھ چکی ہو گئی جگار کی اتھرہ کے پیاد نے تی ما تر دی او پاس آرہ بچ گئی دہاری رنگ بدل آئے او بے آفی ربا 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 میرے سجد کی ہونا جی جو پی ی تک میں میں ہوتا نہ چاہ نہ نہ خدم ہو گئی میری پڑھائی ہو جی تھی ما تر دی اگر نی جی میں قابل آج دور دائے پھر آدھ دوا بھی کر دی رو میری اممہ گئی سجاد رات رو کیا دی نی دھپے بیٹھی یہی تیری ماں موت مات مکر کیا دی میں نہیں گل جواب دے کیوں خالی جھولی او میری امری